سندگیوں کا مرسط ہے غوثی آزم اب میں یہ تک غوثی آزم کی بارگاہ میں ایک شیر پڑھ رہا ہوں مرکبت کا ایک شیر ہے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آہ حضرات کس انداز سے سننا چاہتے ہیں اس کے بعد جس پر خطاب کا ہماراں کوئی اتزار تھا الحمدللہ ستی بہل سنت محبت کے لئے بلد حضرت علمہ اصلاً نینائی سہید کرلہ کلکتبی پوری شان خطابت کے ساتھ ممبر نور کو تشریف رکھتے ہیں اور ساتھی ساتھ ہماراں کے بیٹ شہنشان خطابت حضرت علمہ مولانا مکول احمد صلی اللہ صالح مصوحی وہ بھی تشریف رکھتے ہیں ہر رات میں حضرت کا استقبال شیر کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں یہ غوثی آزم کی بارگاہ میں ایک شیر پڑھ رہا ہوں آپ حضرت کے سنداز سے سننا چاہتے ہیں اور پھر تلیفت رحمدلہ حضرت حضور مجھ ملہ ملانی کی دراؤں کا طالب رہا ہوں اور یہ حضرت میں جو میں آپ حضرت کے سامنے جو کچھ بول لہا ہوں یہ حضرت کی دراؤں کا سمرہ ہے یقین میں کسی قابل نہیں یقین یہ حضرت کی دراؤں حضرت کی دراؤں کا نتیجہ ہے بس میں یہ شیئر کر رہا ہوں کہ قائد سرکار کی صیرت نہیں کی جا سکتی قائد سرکار کی صیرت نہیں کی جا سکتی صرف الفاظ سے مدحب نہیں کی جا سکتی قائد سرکار کی صیرت نہیں کی جا سکتی صرف انفاظ سے مدحب نہیں کی جا سکتی وہ اگر درپے بنانے تو قرم ہے برنا وہ اگر درپے بولانے تو قرم ہے برنا اے نہ بولانے تو شکایت نہیں کی جا سکتی نا بولانے تو شکایت نہیں کی جا سکتی اے یہ حضرت کے استقرال کرنے ناروی تقدیر پیچھے کے حضرت بہت خاموس بیٹے ہیں وہ شائد یہ سمجھا ہے کہ آگے تھے بولنا ہے تو پیچھے والے نب ہم نہیں بولے ایسی کام چل رہا ہے کہ اللہ آپ پورا مجمع مل کر کے حضرت کا حضرت پاس کچھ خامل پیٹھے ہیں ان کو اچھے سنا دوں کہ کفر کی دھتی ہلے گی نارائی تقبیر سے شرط کی دھتی چلے گی نارائی تقبیر سے اور نارائی تقبیر کا نارائی لگائے دوستے ہر کلی کھلے گی نارائی تقبیر سے نارائی تقبیر نارائی ریسار نارائی ریسار نارائی تقبیر کے ساتھ کر رہا ہوں اور جو جن جن نے مدیرہ بنفرا کو دیکھا ہے اور جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ خامل پیٹھیں گے کہ ناز ہے ہم نے یہ عبادت کی ہے ناز ہے ہم نے یہ عبادت کی ہے چھوڑائی کمبت خبرہ کی تلابت کی ہے چہرائی بندف خبرہ کی تلابت کی ہے اور اسے کرنا نہ کبھی تم تاج بہن کی باتیں اسے کرنا نہ کبھی تم تاج بہن کی باتیں جس نے سرکار کے روزے کی زیادت کی ہے جس نے سرکار کے روزے کی زیادت کی ہے اور یہ شیع کی سباہ کر لے کہ آئے حسان ابن علی توری شہدت کو سلام آئے حسان ابن علی تیری شہادت کو سلام تو انہیں قرآن کے باروں کی حفاظت کی ہے تو انہیں قرآن کے باروں کی حفاظت کی ہے حضرت قرآن شیئر کے ساتھ کہ خطابت جن کی سنتے ہوں پھرشت آسمانوں میں وہ جس کا نام ساری خان کا ہے واسطانوں میں اب مقرب کوئی ایسا بری مشروع سے گنتا ہے مشکت کمی بلکی ہے بہت ہی خزانے میں میں پتشیدہ رہے ہیں خطیب بن دستان حضرت علامہ اسلام مینہی صحیح اللہ موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقیم والصلاة والسلام علی سیدی مرسلیم وعلی آلہی واسحابه والاقبت للمتقیم والاقبت للمتقیم والاقبت للمتقیم والاقبت للمتقیم والاقبت للمتقیم کی نظر پیش کر کے دیں اور پتھے اللہ والاقبت للمتقیم والاقبت للمتقیم والاقبت للمتقیم اللہ محمد اخلاص ست پرستے اگلاس خیفر شرافت و ذرافت شیخ طریقہ رحبر شریعت مبلغ اسلام حضرت العلام مفتی سید شاہ زاوید علی نقشبندی مدد اللہ نرالی حضرت شہید حضرت علامات مقبول احمد شاہد حضرت و ذرافت حضرت 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 مدد حضرت کرنے والے سرنی زندگی مسلمان ہمارے اور آپ کے لئے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اس وقت ہم اور آپ کل طرف کی برکتیں لکھ رہیں ایک برزب مصطفی دوسری سعادت خانہِ خدا تیسری سعادت ایک محبوبِ خدا کیا سانے کی پناہ میں اور چوتھی سعادت عالمِ نبی فاضلِ جلیل بلکہ ہوں کہو عارفِ بللہ نمونِ سن اُمدتُ الْخَلْمِ جن کے سطوہ و تحارت میں دنیا دنیزِ بغدادی کا رنگ دیکھتی تھی اگر انہیں شقی پسیرت کے ساتھ کوئی دیکھنا چاہتا تھا تو ان کے سراپا میں جیسا ابھی ہم سے پیشر و قطید بول گئے ان کے سراپا میں شقی مفی آدمی ہی نظر آتا تھا میں اس معاملے میں کمکسیر ہوں کہ میں نے حضرت کی زیارت نہیں کیے آپ سمجھ گئے ہوں گے کس طرح مشان شکیت کی بات ہو رہی ہے جس کی روحانیت کے سائبان میں ہم اور آپ اس وقت یہاں پر بیٹھے ہو گئے ہیں جس سے میری برار عارفِ بللہ عالمِ شریعت بادلِ طریقہ شیخِ ملت حضرتِ علامہ سید شاہ ساجد علی نقشبندی علیہ حمد و عزبان کی ذاتِ والا سفاہ میں کم نصیب ہوں کہ میں نے ان کی سوغت نہیں پائی ان کی رضاقت نہیں پائی ان کی زیارت بھی میری آنکھیں مطلب ہیں لیکن پھر بھی اتنا پر امید ہوں اور یہ سوچنے پر مجبور نہیں ہوں بلکہ مصرور ہوں کہ دوستو جب بیٹا اتنا اچھا ہے جب بیٹا اتنا اچھا ہے تو باپ کتنا اچھا ہو دوستو بیٹا تو ہر خاندان والے کی شان ہوتا ہے اور ہر خاندان کو اپنے بیٹے پہ آن ہوتی ہے لیکن دوستو سنو کسی اور خاندان کا بیٹا ہونا اور ہے اور خاندان کا بیٹا ہونا اور ہے اگر بات نہ سمجھ میں آئے کوئی کلیر کر دوں اس لیے کہ علامہ مقبول صاحب جملہ آت کا غلط فہمیہ بہت ہوتی ہے غلط فہمیہ بہت ہوتی ہے کسی اور خاندان سے مراد کیا ہے ہم مسلمان مختلف برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں شاید ہے قان ہے پشان ہے جولہا ہے دنیا ہے منصوری ہے نگامے کون کونسی برادری ہے تو سلو وہ خاندان شاید کا بیٹا ہو خان کا بیٹا ہو منصوری پتھان کا بیٹا ہو اما کسی خاندان کا بیٹا ہونا اور ہے اور نبی کے خاندان کا بیٹا ہونا اور ہے نبی کے خاندان کا بیٹا شفاہد کا ذمہ دار ہوتا ہے نبی کے خاندان کے بیٹے کہ اگر ہاتھ اٹھ جائے تو اگر دنیا کو بارش کی ضرورت ہو تو بارش ہونے لے ہیں اور دنیا اگر بارش پریشان ہو تو اگر نبی کا بیٹا ایک ندر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھ لے تو بارش بند ہو جائے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے بیٹوں کی مداب شناسی اس طرح سے اس کی خدرت کرتی ہے اور کیوں نہ کرے اس لیے کہ سچائی یہ ہے سچائی یہ ہے کہ ہم جسے اسلام کرتے ہیں ہم جسے شریکت کرتے ہیں ہم جسے طریقت کرتے ہیں ہم جسے سہارت و پاکیز بھی کرتے ہیں شرافت و ضرافت کرتے ہیں دوستو یہ کوئی بھی سعادت کا تصور بغیر خاندان مصطفیٰ کے نہیں خاندان مصطفیٰ کے نہیں ہے تو دوستو ہمیں اور آپ کو یعنی ان لوگوں کو جو لوگ میرے جیسے حضور ساکر بھیان سر طبلال رحمت و رضوان کی زیادت نہیں کی ہے انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے اپنا سرابہ ہمارے اور آپ کے درمیان چھوڑ رکھا ہے اور صرف چھوڑ ہی نہیں لکھا ہے بلکہ مکمل طور سے اپنا جانشیم بھلا کے چھوڑ رکھا ہے جن لوگوں نے ان کے اخلاق کو دیکھا ہوگا جن لوگ ان کے آدات کو دیکھے ہوگے جن لوگ ان کے تقوی و تحارات کو دیکھے ہوگے جو لوگ ان کی سرابہ یقینیں کامل ہیں کہ اگر آپ کی تاریخ میں وہ سنگر جارود علی نقشبندی کے پاس آئے اگر وہ دیکھیں گے محبت سے ان کی صورت وہی اخلاق وہی اتوار وہی محبت وہی منتصران مدادی وہی حق گوئی وہی خدا ترشی وہی سنیت کے لیے در تبیہ سنیت کے لیے پاپ بیادہ چلنا ہو یا جس حال میں چلنا ہو ہمارا وقت تیار اپنا آپ کو بتانا چاہوں گا یمائے حضرت کی دعوت پر بلکہ حضرت کی دعوت پر نہیں حضرت کے سابدادیں یہ بھی مراد نہیں ہے کہ حضرت کی مزید اس کو شامیل نہیں ہوگی یعنی ان کو چھوڑے سابدادیں حضرت سہید کاشی بھری ان کی دعوت پر آج کی زہانی تطریب میں شرکت کر رہا ہوں لیکن اس سے پہلے وہ تین بار دیکھ دی جانے کا اتفاق ہوا اور حضرت کے ساتھ کچھ نمہات ہمارے لگے ہیں اور ان کی غمہ غمی اور ان کے طبوتوں کو مجھے بڑے خرید سے دیکھنے کی کوشش نہیں ہے تو دوستوں میں نے جس قدر بھی ان کی مشروفیات کو پایا وہ ساری مشروفیات دین سے سنیت سے قوم کی اصلاح سے متعلق ہے اصلاح ہم اور آپ ہے جو ہمیشہ دنیا کے لئے دون رہے ہیں اور ہمارے درمیان ہی کوئی ایسا ہے جو ہمیشہ دین کے لئے دون رہے ہیں ہم اور آپ ہے جو اپنے من کے لئے دون رہے ہیں بس ہماری بیٹ میں کوئی ایسا جلوہ جگن ہے جو من کے لئے نہیں بلکہ ہمارے ایمان کے لئے وہ کتنا بڑا ہمارا محسن ہے دوستو یہ چند باتیں صرف اور صرف اس لئے استراری طور پر پیش نفس کی حیثیت سے آپ کی سماعتوں تک پلو گئی ہے کہ شاید اس چیز کی بھی آپ کی تاریخ تو بہت ضرورت ہے کہ ہم سچے لوگوں کو پہچانے ہیں ہم اچھے لوگوں کو پہچانے ہیں ہم مقلیسوں کو پہچانے ہیں اس لئے کہ ہر اچھی آواز توجہ چاہوں گا صوبان سے اچھی بات بول دینے والا یہ کوئی ضروری نہیں کہ اس کی ذات بھی اچھی ہوگی اس لئے کہ باتیں تو اچھی دیواروں پر بھی لکھا ہوتی ہیں اس لئے ہم سے پیشنہ و خطیب تھی جو تقریب تھی مکمل آج کی ضرورت تھی کئی باتیں انہوں نے آپ کے زمین سے خطاب کرنے کی کوشش کی تھی اس میں صرف اور صرف ایک جملہ میں اپنی قلق سے بہارا چاہتا ہو کہ شاید آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ سے اتحاد کی ضرورت ہے آج ہم اور آپ سلسلوں کے نام پہ بٹے ہوگے ہیں وہ سلسلہ وہ سلسلہ جس کا پریکٹیکلی کرداری ہے کڑی سے کڑی جوڑ دے رہا ہے اس نام تو سلسلہ ہے لیکن چکے میں بڑھتا جا رہا ہے تو دوستو آج کی تاریخ کی جو ہماری سب سے بڑی کمدوری ہے وہ آپ سے یہ طلافات ہم انانیت ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے لہٰذا دوستو خواہ وہ ہم ہو یا آپ ہو جو بھی انانیت کے ساتھ قدم بڑھائے گا یقیناً اسے کامیابی کمی نہیں مل سکتی ہے جہاں تک سوال ہے مذہبِ اسلام کا مذہبِ حق کا مذہبِ اہلِ سنت کا تو دوستو یہ کسی خاصی خون سے چڑھے ہوئے مذہب کا نام اسلام نہیں ہے بلکہ نبی کے بیٹوں کے خون سے مذہب کا نام اسلام ہے خدا گواہ میں حسین کی قربانی وہ طاقت دے چکی ہے اسلام کا اندر کہ جو بھی اسلام کے سامنے دشمن اسلام بن کر آئے گا اس کا وطود مٹتا ہوا نظر آئے گا آج سوال اسلام کا نہیں ہے بلکہ ہم مسلمانوں کا ہے سوال سنیت کا نہیں ہے بلکہ ہم سنیوں کا ہے سوال مسلک کا نہیں ہے بلکہ ہم مسلک پہ چلنے والے لوگوں کا ہے سوال دوستو ہمارے بیئے آج کی تاریخ میں اپنی شکر کو اپنی سوچ کو بہت ہی حساس بنائے رکھنے کی ضرورت ہے اور سب سے پہلی ضرورت ہے وہ ہمیں آپس میں متحد ہونے کی ضرورت ہے ہمیں ایک طاقت ہونے کی ضرورت ہے ہمیں ایک بھولی ہونے کی ضرورت ہے اما ولیوں میں تمیز پیزہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو بات مولوی کی ہوتی تو ڈگریوں سے ناک لیا جاتا ہے انہوں نے یہاں تک پڑھی ہے انہوں نے یہاں تک پڑھی ہے ان کے پاس کسی چیز کی سندے ہیں لیکن بات تو ولایت تھی ہے اور ولایت نہ تو کسی کلب سے ملپی ہے نہ کسی کالیج سے ملپی ہے نہ کسی درسگاہ سے ملپی ہے نہ کسی اسکل سے ملپی ہے نہ کسی ہونے شیدی سے ملپی ہے نہ اسکلیے درسگاہ سے آلیا ہے نہ اسکلیے درسگاہ ملپی ہے نہ اسکلیے دنیاوی اعتباس ہے کوئی نساب ہے تو اچھ تو سنوں سنوں ولایت اسی یویں تشیدد جہی ملکہ ولایت تو علی سے ملپی ہے ولایت علی سے ملپی ہے اور جب ملپی ہے تو ولایت تبھی شاجد علی بنگاں بھی ہے کبید الالی ناریت تکمیل ادراک ناریت تکمیل ناریت تکمیل خدا کی قسم اگر صرف دل سے خلوص کے ساتھ صرف حافی ہو جاؤں دل میں یہ تمننا رہے مجھے سیدھی راک چلنا ہے سیدھی راہ چلنا ہے نہ تو تمہیں یہ کوئی کتاب دیکھنے کی بھاگتے لیں گے نہ کہیں بھیجے میں بلکہ سیدھے سے دکھا دیں گے وہ بھی کس انداز میں دکھائیں گے سب کچھ دیکھنے کے لیے آنکھیں کھوڑنا ہوتا ہے یہ آنکھیں بھج کروانے کے ہمیں ہدایت پانا گا حضرات فقہِ اسلامی کے اعتبار سے اللہ حمدہ سانی کا پہنچے جاؤں گا میں سمجھتا ہوں میں جہاں سے مولوکہ شاید وہاں پہنچائی گا فقہِ اسلامی کے اعتبار سے تاج الدین سراج الدین محیق الدین نظام الدین اس طرح کے ناموں کو کچھ لوگوں نے کہیں شرعی نام سکھا ہم دیکھیں ہم مولویت کے بخار میں کہا ہو یا فقہی اسرار میں کہا ہو لیکن دوستو ہم ہندوستانیوں کے لیے شاید نظامِ قدرت ہی علیکہ ہے امہ ہم کو شریعت جانتے ہی نہیں بہتا ہوں گے ہم شریعت دین سرم مذہب ان کے علاوہ جائی بہی رہی وہ کوئی اور ہوگا جسے دین دین کی صورت پر ملا ہوگا ہمار دین نسام الدین کی صورت پر ملا ہوگا ہمار دین قطبہ دین کی صورت پر ملا ہوگا ہمار دین علاوہ دین کی صورت پر ملا ہوگا ہمار دین سراد الدین کی صورت پر ملا ہوگا ہمار دین عماد الدین کی صورت پر ملا ہوگا اور الحمدللہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہے کہ سب کے سب اسم با مسما ہے سب کے سب اسم با مسما ہے اگر خدرت نے ہماری نواز کے لیے اپنے صفاتی ناموں میں سے اسم معیم کو چل لیا تو سب موئین موئین ہی نہیں رہے بلکہ تینے اسلام کے ایک ایسے مددکار بنے ایک ایسے مددکار بنے کہ تاریخِ عالم کیا اور آپ کو لگ جانے ہمیں گواہ جتنے غیر مذہب ضریق نواز کے وسیلے سے مشرف با اسلام ہوئے ہیں کسی اور ولی کے وسیلے سے لنگر سے یوں ہی متبردک ٹھیک ہوتی ہے لیکن ایک آلِ رسول پہ نام پہ لنگر کا ہے سباب اور احتمام کرنے والا بھی آلِ رسول یعنی نبی کے بیٹے پہ احتمام ہے احتمام کرنے والا بھی نبی کا بیٹا اور دوستو اس کا ہی مطلب نہیں کہ نبی کا بیٹا سب لنگری کھلاتا ہے بات خانے کی آئی ہے اور وہ بھی نبی کے بیٹے کے سب لنگری بات آئی ہے مولان دکھیجئے کامیابی کا موتا ہوں میں کامیابی کا موتا ہوں میں اور سرپرازی کی انتہا ہوں میں جاتے دو مسئلے تحدیثِ نمت کے پورتا ہے اور ہے بھی اس لیے کہ ہماری ہر خوشش مبتاعت و کامیابی ہے یہاں بھی آئے ہیں اسی لیے تاکہ کامیاب ہو جائے کانے خدا میں سجدے کے لیے پہنچتے ہیں تاکہ کامیاب ہو جائے اور اسی کانے خدا میں ہم سجدے کے لیے پہنچے ہیں بس لیے کہ جب سجدے کے لیے پہنچتے ہیں تو وہ نمان ہوتی ہے اور ساجد کے لیے پہنچے ہیں یہ نیاز ہوتی ہے یہ نیاز ہوتی ہے اچھا جب بات کے ہاتھ تک آگئی آئی یارانے طریقت کی برگ میں زیادہ تشریف کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اور آپ بات سمجھ بھی جائیں گے ورنہ بدقیدے کو بات کا فورا کسی بھی بات کا اس طرح ہوتا سیدھا مفروم نکالتے ہیں جگہ ہاتھ پیر کے کہ اللہ کی منا نیاز اور نماز ہمارے علماء جانتے ہوں گے حضرت عبرہیم قلعہ رضی اللہ تعالی مولا آئے کے بھدور اور ایک اللہ کی ولیہ جنہیں دنیا ثانیے زہرہ بھی کہتی ہے جسے ہم رابعہ بسریہ کے لام سے جانتے ہیں ایک خدا کا بندہ ایک جانتے ہیں دوسرا خدا کی بندی ایک جانتے ہیں دونوں زیارتِ حرم کے لئے نکل پڑے حج بیت اللہ کے لئے نکل پڑے احتمام دیکھو اب خدا کی بندی لاویہ بسریہ رضی اللہ تعالی عنہ جس احتمام سے چلی تھی اس لئے کہ ان کا سرابہ فقر تھا فقر کے پہلوں پجاگر نہیں ہوتے خوشیدہ ہوتے ہیں فقر کے پہلوں پجاگر نہیں ہوتے خوشیدہ ہوتے ہیں لیکن ایک طرف سے جو خدا کا بندہ چلا تھا اس کا احتمام دیکھنے میں آ رہا تھا یہ دناوے ابراہیم بھی لا دہم ہے ایک قدم چلتے ہیں دو ریکار پڑھتے ہیں پھر ایک قدم چلتے ہیں دو ریکار پڑھتے ہیں پھر ایک قدم چلتے ہیں دو ریکار پڑھتے ہیں اللہ ازبر کتنے دنوں میں حرم شریف پہنچے ہوں گے کتنے دنوں میں مقت اللہ پہنچے ہوں گے اور کس خوشوں اور خضوں کے ساتھ پہنچے ہوں گے کس قدر خدا ترشیح کا جذبہ ہوگا کس قدر خدا اگاہی کا تصور ان کے اندر ہوگا اللہ ہے ہر مقام پر اس کے جلوے ہیں ہر ہر جگہ اس کے علم ہے ہر ہر جگہ اس کی بصیرتیں ہیں اس کا یقین کس غیر ترجے کو جناب عبراہی بلا دھم کو ہوگا جن کا ایک قدم بھی جنہ ارکتہ وردگار کو سجدہ کیے ہوئے آگے نہیں بڑھا تھا اس احتمام سے جناب عبراہی مقجد المکالمہ پہنچتے ہیں لیکن دیکھتے کیا ہے کہ کعبہ ندارا کعبہ قائمہ ہے بارت شاہبِ کش بزرگ سے سلیشے کیا جاننا چاہا ندر آگیا آگیا کعبہ جو ہے کہ حضرت رابیہ مسلیہ کی استقبال میں لکھویا سبحان اللہ سبحان اللہ تباہ تو اکس کی آئیدوں نے انتظار کیا کہ آمد ہو جائے کعبہ بھی آگیا رابیہ بھی آگئی گئے جناب رابیہ کی طبوت میں عزت عبرائی بھی رضا جناب بھی تھا مکمل مکمل تیوریو علایت کے ساتھ یہ اپنی گھتگو کو کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں وہ رابیہ آپ نے کیا اتھم بچا رکھا ہے آپ نے کیا اتھم بچا رکھا ہے ساری دنیا کا مطلعہ نزالت کے لیے یہاں ہاتھی رہے اور آپ نے کعبہ کو بلا لیا ہے اپنے اس طرح بان چلی ہے تو رابیہ بشریہ کہتی ہے ایبراہیم سنو سنو اتھم میں نے نہیں بلکہ تو نے بچا رکھی ہے اتھم تو نے بچا رکھی ہے یہ سننے کے بعد جناب امراہیم کی آنکھیں کھولی تو کھولی کی لگائی کہ یہ کیا کہا رہی ہے نوہ بلہ بلدالی اُلٹے چھوڑ کو تو آنکھو ڈاچے پھر حضرت رابیہ رابیہ مکمل طور پر اس مطوع اسمت کے چھاتر میں اپنے آواز کو لپیٹے ہوئے آہستہ سے کہتی ہے اے اگر ہم سنو سنو وہ مقامِ نماؤں تھے جو کعبہ ندارن یہ مقامِ نیاز ہے جو کعبہ اس مقبال کے لیے آیا ہوا دوستو نیاز کم بڑا بلد مقام ہے وہ کیا ہے جسے ہم قربانی کرتے ہیں حضرت رابیہ کی طرف سے وہ کیا تھا ہمیں نیازی تو تھا اس طرح کی چیزیں جب ورمہ کے قریب ہوئے تو تمہیں بہت ساری چیزیں دکھا دیں گے لیکن وہ نیاز ہو یا نماؤں ہو رنگ اسی وقت لاتی ہے جب ہم اور آپ سچے ہو مقلس و پکتے ہو ایک بات درد پاکس پر آئیے بات چلی تھی اولادِ رسولت کا لنگت اولادِ رسولت کا احتنام یعنی جس نام پہ ہم کھائیں گے وہ بھی نبی کا بیتا جو ہمیں کھلائے گا وہ بھی نبی کا بیتا کیا کہ پولانا کچھ ایسا ہے کیا کہ شاید یہ کھلانے کے لیے بھیجے گا ہے کیا آپ ملوڑو بھائی صحیح معنوں میں کھلانے کے لیے بھیجے گا ہے یہ سچائی ہے ابھی دو ہی مزرات تو سنائیتا آپ نے دو مزرات لیا آپ نراب ہوتا اچھا لگا سہلے لیکن مجھ سے لگتا آپ نراب ہیں اگر نراب ہوں گے دوائی معاف کر دیں گا لیکن میں نعرے لگوانے کا عادی نہیں ہوں یہ کانے کا عادی ہوں سبحان اللہ کہیے لیکن دو لوگ نعرے لگاتے ہیں الحمدللہ یقینہ وہ ہی ایک نیت کام ہے لیکن نیتیوں کو جب صلیقے سے کیا جاتا ہے سب جاکے نیتیہ بنتی اگر کچھ باتیں بگا ہے کہیں وہ سمجھ جاؤ گے تو کیا کوئی مقصان ہو جائے گا کچھ باتیں بگا ہے کہیں وہ سمجھ جائے گے نیتیہ اور اس کے لئے بھی سریتے ہوتے ہیں سریتے ہوتے ہیں زندے پاک پڑھ گئے اللہ علیہ وسلم سامیابی کم ہوتا ہوں میں اور سرفرازی کی انتہا ہوں میں اور جن کو صدیقہ آدیا نہیں جاتا یہ جن کو صدیقہ آدیا نہیں جاتا اس کا زندہ ہے حلی اللہ علیہ علیہ سلام اور اس سے histogram حلی 되는데 اس کا زندہ ہے fats کا زندہ ہے جتہ Berlin اگر تک دستی ہو ناداری ہو اسے زکاة کونی دے اے زکاة ہوتا ہی ہے ضرور کے لیے مسکر کے لیے نادار کے لیے نبی کا بیٹا ہی یتیم بھی مجموعی طور پر جو سچائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ کس مو سے انہیں سندہ دے گے ہم اور آپ کس مو سے انہیں سندہ دے گے ایسی انہی کا دیا ہوا تو ہمارے پاس ہے کم صاحبِ نظاروں میں لہذا اگر سید زیادہ اولاد رسول اگر تحید دست بھی ہو تو مسلمانوں کان کھول کر سنو نہ کہ وہ تم سے طلب کرے گا اور نہ تمہیں اس کا انتظا کرنا ہے کہ وہ تجھے طلب کرے بلکہ صرف اگر مقصود ہو جائے تو اپنا وہ مار جو تمہیں زکاة خراب مکاننے کے بعد پاک ساز کر لیا ہے اور اپنے خرچے کے لیے رکھا ہے اس میں سے ایک رقم لے کر کے نبی کے بیٹے کی طلب میں جاؤں اور کہوں سرکار زیادے اسے قبول کر لینا ہے خدا کی قسم یہ وہی چیز ہے جسے نیاز کرتے ہیں وہی چیز ہے جسے نیاز کرتے ہیں وہ جنید بغدادی جن کی ساری زندگی دنگل میں گزری پہلوانی کرتے تھے کشکیاں لڑا کرتے تھے ایراب کے سب سے نامور جبن پہلوان تھے کتنی لاتے عبادت کی تھی جو ملائت کے آفتاب بن گئے کتنے میں جاہدات کیے تھے جو تصویب میں شاہکار بن گئے کتنی تصویحیں پڑھی تھی کتنا خدا خدا کیا تھا کتنی لاتے رب کی یادوں میں بزاری تھی کس قدر شبے داری کی تھی تاریخ اگر پہلو گئے تو تمہیں ملے گا پوری زندگی باڈی بنانے میں لگے رہے اور دوسرے باڈی کو گیرانے میں لگے رہے اور دوسرے باڈی کو گیرانے میں لگے رہے اتفاق ہو گیا ایک آلِ رسول مقابلے میں آ گیا اولادیں اولادیں رسول مقابلے میں آ گیا پورے تمہشائی حیرت زدہ ہے اس لئے کہ آنے والا یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ آلِ رسول یا کیا ہے لیکن اتنا سب کو نظر آتا تھا کہ آنے والا بڑا لادر ہے ناتوا ہے چہدہ بتا رہا تھا کہ لگتا ہاں کئی لوگ سے فاکے پر سب حیران تھے جہاں بڑے بڑے ناموار پہلوان چلین قبول کرنے کے لئے تیار دنیسل بہر ایک لادروں ناتوا پفلا دولا جس کی صورت بتا رہی تھی کہ بھوکا ہے جس کے غوٹ کی خوشکی بتا رہی تھی کہ پیاسا ہے جس کے چنرے کی حاجتیں گواہی دے رہی تھی کہ درد کا مارا ہے وہ جنیدہ بغدادی کے داؤ پیس کو چیلنگ کرنے کے لئے میدان میں ہوتا گیا تھا بھارا لخول کے مطابق لائی شروع ہوئی دونوں نے ہاتھ ملایا پھر وہ لاغروں ناتوا پہلوان کمدور پتلا دبلہ پہلوان جو تھا وہ آہستہ سے جنیدہ بغدادی کے کان میں کچھ کہا دیکھتے بھی دیکھتے وہ زمین بوش رد آ رہا تھا اور اس کے سینے پر ایک ناغر اور ناتوا میں ہی پتلا دبلہ شخص سوال تھا عالم کیا تھا ایک طرف مسلط اور شادمانی کے ساتھ دوسری طرف غم کے آسو لیکن سمجھ میں کسی کو بھی نہیں آ رہا ہے نہ خوشیہ منانے والے کو سمجھ میں بات آ رہی ہے نہ آسو بہانے والے کو سمجھ میں بات آ رہی ہے مادرہ کیا تھا جیتنے والے کے لئے میرے چاہنے والے کو غم ہوا ہوگا میں ان کی امیدوں پہ کھڑا نہ اترا ایک ایسی چیز دنیا کے آنان فانان دیکھی کہ جس کے دیکھنے کا تصورت کسی کو بھی نہیں ہونا لیکن سنو سنو اب تک کمجھے چاہوں میں جو لہے رہا ہوں اب تک جنہیں جتنے بھی ہن جیتے تھے حقیقت میں وہ میں جیتا نہیں تھا حقیقت میں وہ میں جیتا نہیں تھا وہ سوہاں گئے تھا اصل میں جیتا تو آگ ہوں تو اتشاوار کشتی لڑنا والا نہیں تھا پوچھا تو تھا کاؤ سبحان اللہ ہاں کاؤ کہاں نبی کا بیٹا تھا پوچھا تو تو کیا ہوا آپ کو اپنا کام کرنا چاہیے تھا میں تو اسی کو کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں میں آج نمازی کو نماز میں جو لذت نہیں ہوتی صاحب روزے دار کے روزے سے تو تقوام احسن نہیں ہوتا اس کی وجہ کیا ہے نمازی نماز کو پڑھتا ہے حاجی حج کرتا ہے روزے دار روزہ رکھتا ہے ایک مسلمان اسلام کے جملہ ارکان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے عبادتے تو کرتا ہے لیکن حقِ بندگی نہیں جانتا بغیر حقِ بندگی کو عطا کیے انہیں عبادتے کرتا ہے سبحان اللہ آپ کہوں گے حقِ بندگی جا ہے حقِ صلی اللہ کیا ہے حقِ عقاد کیا ہے حقِ روزہ کیا ہے حقِ طوافِ کعبہ کیا ہے سنو اور کچھ بھی نہیں ہے قرآن ہمیں بتا رہا ہے وہیں بھلو قُلْ لَا عَسَلَكُمْ عَلَيْكِ عَدْرَعِيْ لَكُ وَرْدَتَ فِي الْقُرْبَةِ یہ رسول آپ نے بہت کچھ دیا انہیں اور آپ ہی کا دیا ہوا قیامت تک کے مومنین کے حصے میں ہے بہت کچھ رانی جو آپ نے بایا جا ڈالی کیا سے کیا انہیں بایا بہت کچھ بھنا بہت کچھ بھنا بہت کچھ بھنا 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 بھی اگر آپ کو اس مونین روزہ کیا ہے اتنی بڑھی دولت کتنا بڑھا سروایا ہویا آیتِ قرآنیہ کے نظام سمجھنے کی کوشش کیجئے خاندانِ رسالت یعنی اہلِ بیٹے لبوع کی محبت یہ خود رسول کا تقاضہ نہیں ہے یہ میری وحطانیت کا اقرار کرتے ہیں ان کو میری معرفت چاہیے ان کو میری بارگاہ سے جامع وحطت چاہیے انہیں ہمارا خود چاہیے انہیں ہمیں دین کی شعادت چاہیے انہیں دنیا کی بھی شعادت چاہیے اے رسول جو کچھ دین ہیں ملا ہے وہ تھیرے سکتے اور جو بھی ملے گا وہ تھیرے سکتے لیکن یوں اب سوالیں پیدا ہوتا ہے یہ بھی خالی امت یہ دہی دست امت یہ خالی دامن امت آئی ایک امسان کیا ہے ملکوری تو ہے قاسدی تو ہے اس سے وہ مانگے جو دونوں عالم کے مختار ہیں ساری کائنات کے مالک ہیں اور ہم اور آپ سب ان کی ریایہ آئے ہیں تو بادشاہ ریایہ سے مانگے جو دنیا کو صرف اور صرف دینے کے لیے آئی ہے جس سے صرف دینے کی روایت ہے لینے کی نہیں ہے اور اگر نبی مانگ لیتے تو ہمارے پاس کچھ تھا جب ان کو دیتے ہیں اس لیے کہ دینے کے لیے اپنا ہونے ضروری ہے امسان کے طور پر میں کسی سے پوچھوں اگر کا دے دیا ہے دل تو کبے کا دے دیا ہے یا رسول اللہ اگر دینہ دیا ہوتا تو نمازیں کیسے پڑھتا دل کا دیا ہوتا تو روتا کیسے لگتا دینہ دیا ہوتا تو زکاپ کیسے دیتا دینہ دیا ہوتا تو خواب پر کعبہ کیسے کرتا یہ چل دے یہ قرآن کی تلاوت یہ تخبیح یہ تحلیل یہ ذکر فکر یہ سب کچھ دو اس بات کی دلالت ہے کہ اے رسول ہم نے دل دے دیا ہے ابھی اسی تصور میں ہمارا ذہن و فکر سرگلدہ تھا جب تک کہ خاکے کربلہ سے اٹھتی ہی دھو سے ایک آواز آتی ہے کہ اس لیے کہی تو نے دل دینے کا مظہم تو ہی بھوڑا دکان لکھا ہے سنو سنو نماز پڑھنے کا نام دیل دینا نہیں ہے روضہ رکھنے کا نام دیل دینا نہیں ہے زکاة دینے کا نام دیل دینا نہیں ہے قربانی کا نام دیل دینا نہیں ہے اگر اس کا نام دیل دینا ہے تو پھر بتائے کیا یدھیری نماز پڑھتے تھے یا نہیں ابن زیاد نمازی تھا یا نہیں شمل بلین حافظ قرآن تھا یا نہیں ابن زیاد فقیح آت فقیح بسرا تھا یا نہیں بہت بڑا فقیر تھا بہت بڑا مستیع عاظت کے پوش پر تھا جسے ہم ابن زیاد مرموم کہتے ہیں یہ دیکھئے ایک سے ایک نمازی نظر آ رہے ہیں ایک سے ایک قاضی نظر آ رہے ہیں ایک سے ایک مستی نظر آ رہے ہیں ایک سے ایک حبر زیر قرآن نظر آ رہے ہیں پتہ کیا چلا دوستو نماز پڑھنے کا نام دل دینا نہیں بلکہ جو دل قلب کیا جا رہا ہے موراد مصطفیٰ مشیرت خدا یہ ہے کہ اے مومن زیر تمہارا ہے اس میں عزمد بنت مصطفیٰ کی ہو زیر تمہارا ہے اس میں توکیر نبی کی بیٹی ساتھونے جنت کی ہو زیر تمہارا ہو اس میں پیار ملائے کائنات کا ہو زیر تمہارا ہے اس میں عزمد حسنین قریبین کی ہو زیر تمہارا ہو اور اس میں مکیر ہوں بے اہلِ بیٹے نبیورت آج کلی تھی نیاز کی نماز کی جلیتر مفتا کی نے کہا نبی کا بیٹا تھا نبی کا تو کیا ہوا لڑنے آیا تھا مقابلہ کرنے آیا تھا لڑتے کہا سنو سنو وہ لڑنے نہیں آیا تھا بلکہ جنیت کا کائنا پلٹ میں آیا تھا جنیت کی تقدیر بدل میں آیا تھا جنیت تو صرف اثر حاضر کا ناموار نہیں بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے ناموار بنانے آیا تھا کیا مطلب کا مطلب یہ ہے کہ آنے والا شاہ زادہ تھا آنے والا اس کا بیٹا تھا جن کی ساری کائنات ہے اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نبی زادے یعنی سگدر زادوں کو سگدر زادہ نعمت بھی نہیں قبول کرے گا جب تک کہ میں تیری شخار اپنے ناما جان سے نکرانے ہوں اور ساری نعمتیں بہلے تیرے حیوالے میں سب اندرانے ہوں دوستو اتنی بڑی زمانت کون لے سکتا وہی لے سکتا جس کے تصورت میں ہونا ہے جو ایک حق حق اگاہ حق شناح اور رب کے محبوب ہونے کے لئے ہے حضرات میں آپ سے پوچھ رہا چاہوں گا جنہیب میں کون سی نماز پڑھی تھی جنہیب میں کون سی نماز پڑھی تھی نماز نہیں پڑھی تھی انہیں آن بھی آگا تھیل سارے قائدین قائدہ ہوئے اور ہوتے رہے اور سنیت کے نام پر اسلام کے نام پر مدھب کے نام پر اپنی بنائی ہوئی ہیٹوں کی امارتوں کو جو جو چاہا نام دیتے رہے لیکن نکل ہماری مکمل ضرورت پوری ہو پا رہی تھی نعات ہو پا رہی ہے لہذا دوستو یہ دیکھئے یہ جس احاقے میں آپ حضور توجہ چاہوں گا یہ بات میں اپنی طرف سے بول گا اور خدا کے ذات میں بول گا پورے آئین کو دیکھا آئین کے مختلف معنی آتے ہیں آئین کے بھی معنی آتے ہیں چشنے کے بھی معنی آتے ہیں چشنے کے بھی معنی آتے ہیں بھوٹا تھی معنی آتے ہیں مرادہ کی بھی لیکن چکنا اسی وقت چکنا آتا ہے جب وہ چلنے کے قابل ہوتا ہے آخر اسی وقت آتا ہے جب اس میں نور ہوتا ہے اور چشنے اسی وقت سریاب کرتا ہے جب اس میں پانی کے لہرے ہوتی ہے آئین سے نور این کو دیکھا اور قلب زہرہ کے چین کو دیکھا اور قلب زہرہ کے چین کو دیکھا اور جب مکیرین نے مجھے بھورا کہ جب مکیرین نے مجھے بھورا کہ میں نے مرکہ حسین کو دیکھا کہ جب مکیرین نے مجھے بھورا تو میں نے مرکہ حسین ایک دعا ہے ہم ان کا لیکھئے گا آئے خدا نور این رہنے دی اور دولو آلم این رہنے دی اے خدا نور این رہنے دی اور دولو آلم این رہنے دی اور چھین نہ رہے تو چھین لے سب کو دل میں یاد حسین لہنے دی دل میں عشق حسین میرے دل میں حسین لہنے دی بھورا ہو گئے ہیں بڑے شباب پر اور بڑی روحانیت میں دور کر حضرت علامہ مولانا محمد اسلم مینائی صاحب جو کل گتہ سے یہاں تشریف نائے ہیں کتاب فرما رہے تھے موسیقی موسیقا 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 موسیقا